الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا نور اللہ دروت پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت شمعِ بزمِ ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جس پر دروت پڑھتے جائیں تو ایسے ایسے کمالات اور ایسے ایسے انعامات ملتے ہیں کہ پڑھیں تو اکل حیران ہو جاتی ہے ایک بڑا ہی عجیب و غریب اور بڑا ہی ایمان افروض واقعہ آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اور یہ واقعہ سعادت الدارین نامی کتاب میں بھی موجود ہے اور اس واقعے کو حضرت ابو عبداللہ رسا رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب توحفہ میں بھی نکل فرمایا فرماتے ہیں کہ بغداد میں ایک شخص غریب تھا حاجت من تھا اور بال بچوں والا تھا ایک دن وہ جب گھر گیا تو رات کے وقت اس نے دیکھا کہ بچے رو رہے ہیں اور وہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں اتنا غریب تھا کہ بچوں کے لئے کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا نماز پڑھی نماز سے فارغ ہوا اور بی بی بچوں کو بلایا اور کتب بیٹھو میرے ساتھ بیٹھو اور اللہ کے حبیب علیہ السلام پر درود پڑھنا شروع کر دو اور دیکھو کہ اللہ تعالی درود پاک کی برکت سے کیسے ہمیں غنی کرتا ہے اور اپنے فضل و جود اور احسان سے ہمیں نوازتا ہے وہ بچے وہ گھر والے اس حالت میں کہ کھانے کو کچھ نہیں درود پاک پڑھنے لگے وہ شاعر کہتے ہیں نا دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو تو اب وہ درود پڑھنے لگا رات سویا آنکھیں تو بند ہوئی قسمت جاگر تھی کونین کے والی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا اور اکاہ علیہ السلام نے تسندی دی اور فرمایا کہ جب سو ہو تو اے میرے پیارے امتی فلاں مجوسی مجوسی کہتے آتش پرسکو آگ کی پوجا کرنے والے کو اس کے پاس جانا میرا سلام کہنا اور اس کو کہنا جو تیرے حق میں دعا کی گئی ہے وہ قبول ہو گئی ہے اور جو تجھے رب نے دیا ہے اس میں سے کچھ مال میں سے مجھے بھی عطا کر دے یہ بندہ صبح ہوئی تو دیدار ہوا اور سوچنے لگا خواب میں دیدار تو نبی پاک کا ہی ہوا ہے مگر آقا مجھے ایک آتش پرس کے پاس بھیج رہے ہیں اور اپنا سلام بھی کہنے کا فرما رہے ہیں تذبذب ہے ہیزیٹیشن ہے اس نے یہ حدیث بھی سنی ہوئی ہے کہ روایتوں کا مضمون ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا کیونکہ شیطان میری شکل میں آ نہیں سکتا بہرال اگلی رات ہوئی پیارے آقا پھر خواب میں تشریف لائے فرمایا میرا پیغام اسی کے لیے ہے تم جاؤ اسے جا کر کہو کہ تمارے لیے جو دعا مانگی گئی تھی وہ دعا قبول ہو گئی ہے اور جو تجھے اللہ نے دیا ہے اس مال میں سے مجھے بھی کچھ دے دے وہ مجوسی کے بارے میں جب معلوم کیا گیا تو پتا چلا وہ تو بڑا مالدار ہے پورے شہر میں مشہور ہے یہ بندہ ڈھوٹتے ڈھوٹتے اس کے گھر پہنچا گھر میں بڑا رش لگا ہوا تھا کافی سارے بزنس کمیونٹی کے لوگ آئے ہوئے تھے بڑا تاجر تھا کاروبار کرتا تھا یہ اس مجوسی کے پاس گیا اور جا کر کہتا ہے کہ میں تم سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں مگر اکیلے میں کرنا چاہتا ہوں وہ جو مجوسی تھا آتش فرست اس نے نوکروں کو حکم دیا کہ سب باہر چلے جائیں تخلیہ کر دیا جائیں اب اکیلے میں یہ مرد سالے جو ہے اسے کہتا ہے تمہیں ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام ارشاد فرمایا وہ کہتا ہے یہ کون ہیں کہ یہ ہمارے نبی ہیں کہ تم جانتے نہیں میں تو مسلمان نہیں ہوں میں نے تو اسلام قبول نہیں کیا اور میں ان کو جانتا بھی نہیں انہوں نے مجھے سلام کیسے فرمایا ہے اس کا صرف سلام نہیں فرمایا یہ بھی فرمایا ہے کہ تمہارے لئے جو ایک دعا مانگی گئی تھی وہ قبول ہو گئی ہے اور تمہیں جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے مجھے کچھ دے دو وہ مجوسی کہتا ہے تمہیں معلوم ہے وہ دعا کیا تھی کہتا ہے نہیں مجھے تو نہیں پتا کیا دعا تھی کہ چلو میرے ساتھ ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے کر گیا اور اسی کے ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا اب اس نے اعلان کیا جتنے لوگ اس کے گھر میں موجود تھے کہ اے لوگوں مجھ سے کاروبار کرنے والوں سن لو آج میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں تم میں سے جو جو مسلمان ہوتا جائے گا اس کا تو مجھ سے کاروبار رہے گا جو مسلمان نہیں ہونا چاہتا آج سے میرا تمہارا کاروبار بند سارے لوگ جو اس کے چاہنے والے تھے اس کے پیسوں سے کاروبار کرتے تھے اکثریت نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے کچھ لوگ ایمان نہ لائے اپنا مال واپس لوٹا کر وہ چلے گئے اب اس نے اپنے بچوں کو بلایا پہلے اپنے بیٹے کو بلایا کہا دیکھ بیٹا میں مسلمان ہو گیا ہوں اگر تو مسلمان ہوگا تو میرا بیٹا ورنہ آج سے میرا تیرا کوئی تعلق نہیں بیٹا کہتا ہے بابا جان جب آپ اس راہ پر آگئے میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں بیٹی کو بلایا کہا بیٹی میں مسلمان ہو گیا ہوں اب تمہارا کیا ارادہ ہے اگر تم مسلمان ہوتی ہو تو میری بیٹی ورنہ ہمارا کوئی تعلق نہیں یاد رہے مجوسیوں کا ایک اصول ہوتا ہے کہ بیٹا اور بیٹی یعنی بھائی بہن کے درمیان شادی کی جاتی ہے تو اس بھائی بہن کی بھی کچھ دنوں پہلے شادی ہوئی تھی بیٹی کہتی بابا جان جب سے بھائی کے ساتھ شادی ہوئی ہے ایک بار بھی قربت نہیں کی مجھے ویسے اس سے بڑی جو ہے وہ کوفت ہوتی تھی یہ کیسا ہمارا دین ہے بابا جان آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے آج میں بھی مسلمان ہوتی ہوں آجا وہ جو بندہ پیغام لے کر گیا وہ حیران کہتا ہے پہلے میری تو سنو مجھے تو بتاؤ یہ ماجرہ کیا ہے وہ کونسی دعا تھی وہ کونسی بات تھی کہ میں تو صرف آ کر پیغام لائیا ہوں اور تم سارے دھڑا دھڑ مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہو پہلے مجھے بات تو بتاؤ اب وہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں وہ دعا کیا تھی ماجرہ یہ ہے کہ میں نے کچھ دنوں پہلے اپنی بیٹے اور بیٹی کی شادی کی ہمارے یہاں بیٹے بیٹی کی شادی ہوتی ہے مجوسی کہتا ہے آدھے شہر کو دعوت تھی بڑی عالی شان میں نے دعوت کی تو میرے گھر کے بلکل برابر میں امام حسین مسلمانوں کے جو امام ہیں ان کی آل کا ایک خاندان رہتا ہے سید زادیہ مجھے پتا تھا کہ یہ نبی پاک جو مسلمانوں کے نبی ہیں ان کی آل کے لوگ ہیں تو مجھے ان کے گھر سے ایک بچی کی آواز آئی کہ امی جان یہ ہمارا پڑوسی بھی کیسا ہے اس دن پورے شہر کو کھانا کھلایا دعوت میں بلائیا ہمیں نہیں بلائیا اس کو یہ احساس نہیں ہوا کہ ہم اس کے پڑوس میں ہیں اور ہم بھوکے ہیں کہتا جب میں نے سنا تو میں بے قرار ہو گیا کہ میرے گھر کے برابر میں میرے پڑوسی بھوکے ہیں اور وہ مسلمانوں کے نبی کی اولاد سے ہیں ٹھیک ہے میں مسلمان نہیں فوراں اس نے کیا کیا کھانا پیک کروایا اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ برابر میں بچیاں کتنی ہیں کہا کہ ان کے گھر میں تین شہزادیاں ہیں تین آلے رسول بچیاں ہیں تین بچیوں کے لئے جوڑے نکالے کپڑا نکالا کھانا نکالا اور اپنی نوکرانی کے ذریعے بجوا دیا پھر چھت پر چلا گیا تو اب ان بچیوں کی خوشی کی آواز آ رہی ہے وہ بچیاں کہتی ہیں اممہ جان ہم ان کا کھانا کیسے کھالے یہ تو مجوسی ہے ہمارا مسلمان تو پڑوسی نہیں ہے تو کہا ایسا کرتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے اس کے تحفے کو قبول کرنے سے پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پہلے تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے مجوسی پڑوسی کو ایمان نصیب کر دے پہ اللہ ہم نے نانا جان کی بارگاہ میں سپارش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے پڑوسی نے ہماری مدد کی ہے قیامت کے دن آپ بھی اس کی شفاعت کیجئے گا وہ مجوسی کہتا ہے اس دن سے وہ دعا میرے کانوں میں گونج رہی تھی اور آج تم یہ پیغام لے کر آئے ہو کہ نبی پاک نے مجھے سلام بھیجا ہے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے اس لیے میں فوراں مسلمان ہو گیا آج مسلمان ہو گیا ہوں اور مجھے امید ہے ان بچیوں کی دعاوں کے صدقے قیامت کے دن نانا جان کی شفاعت بھی مجھے نصیب ہو جائے گی اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں اس واقعے کو جو مزرگوں نے کتابوں میں نقل کیا اس سے اتنی ساری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں سب سے پہلے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ مشکل ہے پریشانی ہے دکھ ہے شکوہ نہیں کرتے تھے اللہ والے کمپلین نہیں کرتے تھے زباں پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے زباں پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوہ غم سے گھبرایا نہیں کرتے تو وہ حالکہ نیک تھے مگر اللہ کی بارگاہ میں کمپلین نہیں تھی حل کیا نکالا کہ چلو مل کر درود پڑھتے ہیں اور یہ حل حدیثوں میں موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے کوئی مسلمان کسی پریشانی میں اور مسئیبت میں ہو خلاصہ حدیث ہے تو اسے چاہیے کہ کسرس سے درود پڑھے کہ درود پریشانیوں اور مسئیبتوں کو لے جاتا ہے اور کیسی مسئیبت تڑی کیسا معاملہ حل ہوا اچھا آخر میں موجود سی اس شخص کو پتہ کیا کہتا ہے کہتا تم نبی پاک کا پیغام لائے ہو میں نے آدھی دولت اپنے بچوں کے نام کر دی تھی آدھی اپنے پاس رکھی تھی اب بچوں میں تو اسلام نے جدائی کر دی اب یہ میاں بیوی نہیں رہ سکتے اب سنو یہ آدھی دولت میں تمہیں دیتا ہوں یہ اپنے لیے لے جاؤ اللہ کی راہ میں لے جاؤ غریب کھانے کو نہیں تھا کروڑوں روپے اس زمانے کی گویاں نے مل گئے درود پاک پر بھروسہ تھا ہمارا ایک اور پرابلم بھی ہے ہم درود پڑھیں وظیفہ کریں دعا کریں بھروسہ پھر بھی نہیں ہوتا یہ یاد رکھیے گا جس کو یقین نہیں نا اس کا وظیفہ کام نہیں کرتا پہلے بلیف تو لاؤ نا پہلے یقین تو لاؤ ہمارا حال ہی ہے ہم اللہ سے دعا مانتے ہیں مگر دل کہہ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی علماء کہتے ہیں اس کی دعا قبول ہی نہیں ہونی ہے جس کو رب پر ہی بھروسہ نہیں ہے جس کو خالق پر بھروسہ نہیں ہے وہ رب بھی اسے عطا نہیں فرماتا اس بات کو اس طرح سمجھئے یہ بلیف جو ہے نا یقین یہ کدھر پہنچاتا ہے بات کو اصل بات دل کی ہوتی میں دو چھوٹے چھوٹے واقعات سناتا ہوں ہم درود بھی پڑھیں وظیفہ بھی پڑھیں تعویز بھی لیں دعا بھی کریں مگر دل مطبئن نہیں ہوتا اور چونکہ دل پر یقین نہیں ہوتا تو اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی اور اب پورے گاؤں والے پریشان تھے بہت عرصہ ہو گیا ایک کترہ بارش کا نہیں پڑا سارے گاؤں والوں نے مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ سب مل کر نماز استسکال پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور یہ طریقہ بھی ہے تو گاؤں والے ایک میدان میں جمع ہوئے تو ایک نوجوان جو تھا نا اس دعا میں شامر ہونے آیا مگر ساتھ چھتری بھی لے کر آیا تو لوگ اس کا مزاق اڑانے لگے یار عرصہ ہو گیا ایک کترہ بارش کا نہیں گرا اور تم چھتری لے کر آیا ہو اس نوجوان نے کمال کا جواب دیا کہتے ہیں بانگنے کس سے آیا ہوں وہی تو برسانے والا ہے اور یقین ہے کہ آج وہ برسائے گا میں اکیلا بھی دوائے جاؤں گا اور ایسا ہی ہوا دعا جیسے ہی شروع ہوئی موصلہ دھار بارش ہوئی سارا گاؤں بھیگتا ہوا گھر جا رہا ہے نوجوان چھتری کے سائے میں جا رہا ہے اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا بات یہی پرابلم ہے کہ وہ بلیف اور یقین ہی نہیں رہا نا اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا آج بھی آگ گلزار بن سکتی ہے اگر وہ ایمان کی رمک ہمارے دلوں میں آ جائے اسی طرح یقین ہو نا ایک بوڑی عورت تھی کسی گاؤں میں رہتی تھی رات کے اندھیرے میں ڈاکووں کا ایک کافلہ نکلا بھوک لگی ان کو انہوں نے بوڑی کا دروازہ کھٹ کھٹایا کہا میں اممہ جان کھانا کے لئے کچھ چاہیے بوڑی خاتون تھی نظر بھی کم آتا تھا کہا یہ تو لگتے ہیں بڑے نیک لوگ آ رہے ہیں لگتا ہے اللہ والے میرے گھر میں آئیے 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 گھر میں جو ہے وہ سب کو کھانا بھی کھلایا بوڑی خاتون ڈاکووں کے سردار کو کہتی یہ میرا ایک بچہ ہے کافی دنوں سے بیمار ہے آپ ذرا پانی پر دم کر دیں تو میں اپنے بچے کو پلا دوں اب وہ ڈاکووں کا سردار کیا کہتا کہ میں تو جناب کوئی عالم نہیں میں نیک آدمی نہیں میں تو ڈاکو ہوں کچھ بھی نہیں کہا اس نے اس نے دم کر دیا وہ دم کر کے چلا گیا مگر اس بوڑی خاتون کا یہ اللہ والوں پر یقین ایسا تھا بیسیکلی تبرک کی ویلیو ہے نا لوگ کہتے ہیں یہ تبرک اصلی ہے کے نہیں ہمیں کیا پتا دراب یہ تبرک اصلی ہے کے نہیں ارے تبرک اصلی ہے کے نہیں اس جھوٹ مولنے والے پر اس کا مبال ہے تم جس عقیدت سے اس تبرک کے ساتھ برکت لے رہے اللہ وہ تمہیں برکت عطا فرما دے گا اور ایسا ہی ہوا وہ جو ڈاکو کا دم کیا ہوا پانی تھا اس بوڑی خاتون نے اپنے بیمار بچے کو پلایا اللہ نے اس کے اخلاص کی برکت سے بچے کو شفا عطا فرما دی ایکچولی دیٹس بلیف ریکوائیڈ یہ یقین چاہیے جب آپ دعا کرنے جائیں جب آپ درود پڑھنے جائیں آپ جب استغفار پڑھیں جب آپ وضائف پڑھیں تو اس یقین سے پڑھیں پھر دیکھیں کیسے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موسیقی